ملوڈی ٹائم شفقت علی خان چار سو سالہ لگسی شام چوراسی گھرانے کو لیے چل رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے بہت ہی اچھا گاتے ہیں فیضان علی میں نے ان کے ساتھ پروگرام کیا اس لیے مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں جی ویلکم شفقت جی شکریہ کچھ اپنے گھرانے کے بارے میں بتائیے لوگوں کو شام چوراسی گھرانا اکبر کے دور سے چلا دو بھائی تھے میاں چاند خان سورج خان میاں چاند خان سورج خان دو بھائی تھے اور یہ دور اکبری تھا اس وقت دھرپت کی گائکی کا آگاز ان دونوں نے اس گھرانے کی بنیاد رکھی شام چوراسی بسکلی شام چوراسی ایک ٹاؤن ہے ڈسٹرک اشیارپور میں جلندر سے پچیس میل دور اشیارپور کی ڈسٹرک میں یہ چھوٹا سا ٹاؤن ہے یہاں سے ان لوگوں نے پھر سفر شروع کیا پھر دلی تک جا پہنچے جب اکبر اعظم صاحب کا دور تھا اور یہ میاں تان سنجی کے ساتھ ہی انہوں نے بھی پرفارم کیا تو میاں چاند خان سورج خان سے یہ گھرانہ چلتے ہوئے بہت سے میاں مان خان میاں شمز خان میاں مولا بخش خان اس طرح میاں کریم بخش خان میرے دادا میاں ولایت علی خان صاحب نیاز سن شامی صاحب محمد سن شامی صاحب میاں میرہ مکس صاحب پھر یہ استاد نزاکت علی خان میں رتایا جان ہم میرے والد صاحب استاد سلامت علی خان کے دور میں آکے یہ گھرانہ پر لا جواب ہو گئے اس لئے کہ انہوں نے پھر درپت کی گائیکی کو تو اپنایا لیکن خیال کی گائیکی کو بھی پھر تقسیم کا وقت ہو گیا تو پاکستان میں آگے نزاکت علی خان صاحب سلامت علی خان صاحب پھر ملتان میں آگے سیٹل ہوئے لیکن چونکہ روایت ہے کہ گھرانے کا نام وہی رہتا جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں تو گھرانہ وہی ہے تو اس گھرانے کو ماشاءاللہ پانسو سال ہو گئے میں خود یعنی میرے بڑے بھائی شرافت علی خان جو کہ اللہ کو پیارے ہو گئے میں شفقت علی خان پھر بڑے بھائی لطافت علی خان سخاوت علی خان رفاقت علی خان یہ اب پرسنٹ کر رہے ہیں اس کے بعد شجاعت علی خان میرے بیٹے فیضان علی خان نادرل خان ایک بیٹے چھوٹے ہیں نادرلی ماشاءاللہ یہ اب ماشاءاللہ بارمی تینریشن تینریشن میں آگے ہیں شرافت بھائی ہم گیارمی جنریشن میں رفاقت بھائی پھر میرے چچا اختر علی خان صاحب زاکر علی خان صاحب لا جواب آٹس شتا تصدق علی خان صاحب وہ نے بہت موسک ڈریکشن بھی بڑی کی ان کی جو مشہور دھنے خواجہ ساگ اس میں تانگا والے نین کا دوں جی تانگا والے ساڑا دل توڑ کے گوریے میں جانا پردیس جاوے پردیسیا ماہی دیا نازان تو میرے چچا نے بڑا کام کیا بیسکل ہمارا کلاسیکل کا گھرانہ اس پھر ہم نے چھمبری کو بھی اڈاپٹ کیا جو کہ پورپ کا انداز ہے چھمبری جو ہے یہ گائے کی بنارس سے لکھناو سے چلی ملتانی کافی اس کو بھی خان صاحب میں اڈاپٹ کیا میں تو میری چونکہ بہت فیورٹ ہے لہٰذا میں تو چاہتا ہوں کہ پروگرام کا آغاز آپ ملتانی کافی سے کہیں یہ بھی انہوں نے اڈاپٹ کیا خواجہ صاحب اور کمال کر دیا تو ہم اس وقت آپ کو تھوڑا سا ملتانی کافی سے اغاز کرتے تو ملتان میں جب پارٹیشن میں نزاکت علی صاحب سلامت علی خان صاحب آئے تو کافی کی گائیکی کو بھی انہوں نے اڈاپٹ کیا کیونکہ خواجہ غلام فری صاحب لکھتے ہیں کمپوز انہوں نے کہا سندھی بھہروی میں کیونکہ کافیوں کا دیس تھا سرائکی ایریا باولپور سندھ کا ایریا تو سروائیول کے لیے وہ ایسی پھر انہوں نے اڈاپٹ کی کہ جو کافی گانے والے انہوں نے بھی کہا کہ سلامت علی خان صاحب کا جواب نہیں ٹون کی یاد میں آپ کی نظر کر رہوں جی ٹون کی یاد میں آپ کی ڈاپٹ کی کومد ٹون کی یاد میں آپ کی ٹون کیкі موسیقی 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 تینکی آپ نے تو پرانی یادیں تازہ کردی جب دونوں خان صاحب بیٹھ کے پرگرام کیا کرتے تھے مشائلہ فیضان نادر بہت ٹیلنٹ에 بہت میں پہلے ان تعریف کیے ببhartی خوبصورت آپ ہمارے میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں اس لئے کے جب ہم بہت چھوٹے تھے اور بڑا سکت دور تھا پی ٹی وی کا اس وقت میں ناظرین سے مخاطب ہوں اس وقت پی ٹی وی پہ جانا یا ریڈیو پہ جانا ایک لوگ بس سمجھ لے کے منتے مانگ کے جاتے تھے جی بہت سخت ہے ان کا ہوتا تھا تو چھوٹے چھوٹا پہ دوسر بھی ایک بادشاہی جی لیکن اس طور میں میں نے خواجہ صاحب کو دیکھا ہیں فیضان فارق بشیر صاحب اور فیق وڈائیس صاحب یہ لوگوں نے ہم بچوں کو بھی آگے کیا اور میں وہ بھول نہیں سکتا جب مجھے اسلام آباد میں انہوں نے بلا کے پریزنٹ کیا اور آج ہم جس مقام پہ اس میں آپ کا بھی ایک آگے میں اس کی رگارڈ کرتا ہوں نا ایک وہ ہے بہت ہی یہ سچ ہے اچھا جی تھوڑا سا ہمارے جو سننے والے اور دیکھنے والے ہیں ان کو ذرا بتائیے یہ جگل بندی اور اس کے ساتھ جو تیڈیشن آف ڈویٹ ہے یہ کیسے آئی ایوالو ہوئی جی پہلے دور میں جگل بندی کا ہی رواج تھا دو مل کے لوگ آتے ہیں دھرپت میں بھی جی دھرپت آج اور پھر خیال کی گائیکی میں بھی تو یہ رواج تھا لیکن بڑا خوبصور سوال کیا جگل بندی جو ہوتی ہے ڈیوڈ گائیکی یہ ہر کسی کا کام نہیں ہو سکتا جی ایک بندے کو سپورٹنگ ہونا پہتا ہے جو انہوں وہ زیادہ لیڈنگ ہوتا ہے اور جو سپورٹنگ ہوتا اس کو بڑا صبر کا مالک ہونا پڑتا ہے تو اس لئے جوڑیوں میں جیسے نزاکت علی خان صاحب کی جوڑی ہٹ پھر استاد مانت علی حفت علی خان صاحب کی جوڑی جی بلکل بلکل اس کے بعد کوئی جوڑی کو قائم نہیں کر پایا اس لئے ہم نے بھی تھوڑی ڈیڈیشن چینج کی میں بھائیوں کے ساتھ بھی گیا لیکن اکیلہ بھی گیا جی کیونکہ اگر دونوں ایک جتنا گاتے ہو تو وہ ڈیوڈ گائیکی وہ لیول کی نہیں بنتی وہ پھر دونوں برابر کی گائیکی ہو جاتی ہے جی تو شرافت بھائی کے ساتھ میں نے ٹرائے کیا لیکن وہ تیار تھے بہت 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 بڑے گائیک تھے میرے استاد تھے پھر بڑے بھائی سخاوت علی کے ساتھ بھی شروع کیا تھا لیکن پھر خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو سو لے گاؤ لیکن ڈوئٹ کے ایک رواج تھا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسی بات بھی نہیں کہ آپ اس کے ساتھ پر بند ہو جائیں ٹریڈیشن ہے لیکن آپ ٹریڈیشن کو اکیلے بھی قائم کر سکتے ہیں جیسے استاد بڑے گلاملی خان صاحب اکیلے گائے استاد امیر خان صاحب اندور والے کمار گھندرف صاحب یہ بڑے بڑے لوگ بھیم سنجوشی صاحب یہ اکیلے گائے تو اسنا ہمارے ملک میں بھی پھر بہت سے لوگوں نے اکیلہ گایا جیسے استاد حسین بکش گلو صاحب جی انہوں نے کمال گایا استاد چھوٹے غلاملی خان صاحب استاد غلام حسین شاکم صاحب تو یہ پھر ان لوگوں نے نام کے ملکہ روشنہ اور بیگم صاحبہ جی بلکل جی بیگم صاحبہ حد کیجئے ان لوگوں نے تو میں رکھل باقی وہ ٹریڈیشن تھا ٹریڈیشن کو تھوڑا ساتھ چینج کیا جا سکتا جی صرف قرآن اور حدیث کو نہیں چینج کیا جا سکتا لیکن اکامات کو باقی چیزوں میں تھوڑے ترمیم کی جا سکتی اگر وہ آپ کی حق میں بہتر ہے ان کا اکیلہ بھی نادر علی بہت اچھا گاتا ہے فیضان بھی بہت اچھا لیکن یہ ڈیوٹ اچھا سمجھ کے گاتے ہیں نادر کو بڑی سٹینس ہے یہ زیادہ گاتا ہے حالانکہ وہ بہت زیادہ گاتا ہے وہ بھی لیکن اس کو یہ پتہ کے ساتھ گانا کیسے ہے یہ قدرتی ان کی اگر یہ مائنڈ کو قائم رکھیں گے میری بات کو مانیں گے تو اگر نزاکت علی خان سلامت علی خان کے بعد ساتھ مانت علی خان فتح علی خان یہ لاکھ جتن کا رہا رہی استاذ سلامت علی خان صاحب کی بندش ہے تو اس کو ہم نے مشر کر کے گیا ویسے تو راک درگا کے اثر میں ہے اس کو درگا کی بندش ہے لیکن اس کو ہم نے مشر میں کر دیا اور اس کو میں نے مل کے شفقت امانت علی صاحب کے ساتھ بھی گیا شفقت بد شفقت تو یہ اب ہم اس کو تھوڑا اللہ آپ کر کے بتاتے ہیں موسیقی 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 وہ بھی ملا اس کے علاوہ کچھ گول میڈلز ہیں کچھ بہت سے سرسوتی عوارڈ ہیں تو یہ عوارڈز کافی ملے جو کہ ابھی تو راستہ مرخیل بہت لمبا ہنوز ڈیلی دورست ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں عوارڈ تو بز یہ ہوتا کہ آپ کو تھوڑا سا اور جوش دے دیتا ہے تو شکریہ ان لوگوں کے لیے لیکن ہم ابھی بھی راستے میں اور سیکھی کی خدمت کر رہے ہیں اپنی طریقے سے میری ایک فرمائش جی نیت شوک بھر نہ جائے گئے آپ کی فرمائش سر آنکھوں پہ اور یہ فرمائش بھی لاجواب ہے بڑے لوگوں کی گائی ہوئی گزل ہے نیت شوک بھر نہ جائے گئی نیت شوک بھر نہ جائے گئی کہیں تو بھر نہ جائے کہیں نیت شوک بھر نہ جائے کہیں نیت شوک بھر نہ جائے گئی تو بھر نہ جائے کہیں نیت شوک بھر نہ جائے کہیں نہ ملا کر اداس لوگوں سے نہ ملا کر اداس لوگوں سے خسن تیرا بھکھر نہ جائے کہیں خسن تیرا ویلکم بیک جی آج ہمارے خاص مہمان ہیں میلیڈی ٹائم میں شفقت علی خان اور ان کے سابزادے فیضان علی اچھا مجھے ایک بات بتائیں آپ نے دنیا بھر میں پرفارم کیا ہے پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش بھی انڈیا بھی یورپ بھی یوئیس سے بھی اور کینیڈا تو سب سے زیادہ کہاں پذیرائی ملتی ہے گائی کی میں بسکلی تو ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش تو ایک گھاڑ ہے جی وہ تو جی کلچر کا تو یہاں تو پذیرائی ہنڈر پرسنٹ ملتی ہے لوگ پاکستان کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کر دے تھے کہ یہاں کچھ سنتا نہیں بلکہ غلط بات ہے یہاں بہت سنتے بلکہ ویلیجز میں زیادہ سنا جاتا ہے گجرات کا ایریا جلال پر جٹا کا ایریا ملتان کے ایریا میں سندھ کے ایریا میں ایون بلوچستان میں کوئٹا میں بہت کانفرنسز ہوتی تھی اس طرح ہندوستان میں بنارس لکھناؤ پونہ بومبے دلی گھڑ ہے کانپور اور پھر بنگلہ دیش دھاکہ میں میں نے پرفارم کیا میزیم میں وہاں پہ بڑی بزیرائی لیکن ویسٹ میں جو بہت پیوریس گانا جہاں سنا جاتا ہے وہ ہیں فرانس جہاں پہ درپت کی گائی کی کوئی بھی فرانس میں میں نے بہت پرفارم کیا جرمنی بیلجیم ہولینڈ یہ جو اور خاص طور پر سویزر لینڈ میں بھی میں نے بڑی پرفارمس کی اور وہاں گورو نے ویسٹر نے اڈاپٹ کر لیا کلاسیکل میزیم اب تو تبلہ پلیئر لجانے کی ضرورت نہیں پڑتی سرنگی والے ملیں گے آپ کو ہولینڈ میں درپت گانے والے ملیں گے تبلہ تو بہت زیادہ بجا رہے ہیں امریکنز بجا رہے ہیں امریکہ میں کالیفورنیا وہ بڑا سلجا ہوا خطہ اس کی وجہ استاد علی کبر خان صاحب وہاں ان کا میزک سکول استاد آکر حسین صاحب کا سکول ہے وہ تبلے کا پھر استاد سلام علی خان کا سکول ہمارا بھی وہاں ہے جب تک ہم وہاں رہے تھے امریکہ میں برکلی یونیویسٹر کیلیفورنیا میں بھی کچھ عرصہ میں نے ویسٹنگ طور پر وہاں ریسرچ کی میزک کی تو میں وہی کیلیفورنیا میں رہتا تھا تو خان صاحب کو تو پتا آپ مجھے لانے والے ہیں پاکستان جی ہاں اس دور میں نائنٹس کی باتیں تو بہت سکوپ انگلنگ میں کینیڈا میں اور میں کہتا ہوں کہ اصلی کلاسیکل میوسک ہوئی انہی ممالک میں رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی ہے لیکن تھوڑا سا لوگ اس وقت سوئے ہوئے جاگ جائیں گے جلدی انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے پروگرم جیسے آپ نے شروع کی ہیں یہ اگر ایسے ہی ہوتا رہا تو تو بہت مزہ فرانس میں بہت پیورس لوگ ہیں وہاں جا کے تھوڑا آپ کو بہت مضبوطی کے ساتھ گانا پڑتا ہے پیرس میں اچھا میرے ایک سوال ہے آپ سے شفقت کہ چونکہ کلاسیکل میوزک جو ہے وہ کمرشلی وائبل نہیں ہے تو کیا روزگار میں مشکل ہوتی ہے بسکلی یہ کمرشل ہو سکتا بھی نہیں بسکلی دس میوزک وہ پیٹونائزد بائی راجہ مراجہ بادشاہوں وہ تنخواہیں دیتے تھے اسی طرح آپ کا سوال اچھا ہے اگر یہ دنیا کے دروازے نہ کھلتے تو پھر زیادہ مشکل ہو جاتا دنیا پوری کے دروازے کھلنے سے تھوڑا روزگار بہتر ہو گیا جو ان لوگوں کے نام ہو گیا ان کا زیادہ بہتر ہو گیا لیکن جن کا نائم ان کا کچھ خیال کرنا چاہیے کیونکہ جسے پیٹونائز کرتے تھے میں آپ کے پروگرم کے حوالے سے یہ بات پہنچانا چاہتا کہ راجہ مراجہ نوکری دے دیتے تھے آپ دیکھیں کرکٹ ہے یا سپورٹس میں آپ کو وابڈا والے آئر کر رہے ہیں آپ کو ایچ بیل کر رہے ہیں آپ کو پی ٹی بی سوئی گیس والے نور گیس والے رکھ لیتے اور کچھ بھی کرتے لیکن ان کو تنخواہ دیتے اسی طرح گوائیوں کو بھی اگر یہ ایڈاپٹ کریں یا امی رچس لوگ ہیں جو ان کی وظیفے لگائیں اور پھر یہ اپنی لائن نہیں چھوڑیں گے تو میں رہا کہ یہ ایک سجاؤ ہونا چاہیے تو یہ ہوا نے اس کے باوجود دیکھی ہے گھرانوں کے کتنا عشق ہے موسیقی کے ساتھ کہ انہوں نے چھوڑانے ہمارے گھرانے میں نے میں نے اپنے بچوں کو کلاسیکل سکایا کتنی اچھی بات ہے انہوں نے کہا کہ میں بھی ٹھیک ہے تھوڑا سروائیول کے لیے یہ غزل گیت گالو لیکن اس کو ہمیں آپ چھوڑ سکتے اس کو نہیں چھوڑ اسلامت علی خان نے ایک بڑی خوبصد بات کی والے صاحب نے کہا کہ اس کو گانے کے لیے پہلے بوک کاٹنا سیکھنا پڑتا ہے درویش لوگ تھے تو میرا خیال اب سلسلے زیادہ بیتر ہو گئے موسیقی کے موقع بہت اچھے مل رہے ہیں جس میں اب تھوڑا سا آٹسٹوں کو آگے آکے محنت کرنی پڑے گی اور گھبرانا نہیں چاہیے اپنی لائم نہیں چھوڑنی چاہیے رازق اللہ کی ذات ہے لیکن آپ کا سوال پھر وہاں بلکل ٹھیک ہے تھوڑا مشکلات آٹسٹوں کو ہیں اس ملک میں جو کہ حکومتی لیول پہ اس کو سیٹل کرنا چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کو ایک آٹسٹ آجور بیٹھا ہوگا ہے اور کچھ کرنی رہا ہے فری ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس کو help کا دردہ جائیں وہ آٹسٹ it's a face of nation جی ہاں آپ اس کو کوئی کام دیں آپ اس کو دو سٹوڈنٹ دے دیں کہ اس کو تیار کر دو کوئی سرنگی والا تو وہ سرنگی تیار کر دے تبلے والا تو تبلہ گائے کے جو کوئی بلو یہ دو لوگ ہیں یا تین لوگوں کو شام شرسی سٹائل کا گائے کس کا کہا دیں یا پٹیالہ سٹائل کی گا یہ آگے جانی چاہیے آگے جانی وہ ان کا وہ ایک اچھا سا تنخواہ لگا دنی چاہیے اس سے یہ سب کچھ تاثر کو ختم کیا شفقت ایک میری فرمائش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شام چوراسی پہ ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری بنا جی بلکل میں حاضر ہوں جیسے آپ کہیں گے اور فیضان ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا جی تو ہم جیسے ہی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے یہ ہونا چاہیے بہت یعنی بڑے دلوں سے چاروں کی جتنے گھرانے ہیں جی سب کانٹیننٹ کے بلکہ ان کو پریزرف کیا جائے اس میں جو بھی میری مدد ہوگی ہم چاہتے ہیں سنو ایف ایم ایٹی نائن پوائنٹ فور کی طرف سے ہم یہ ڈاکیومنٹری بنا جی بلکل اس کو کر لیتے ہیں اچھا جی میری ایک فرمائش کس طرح آئے گا یہ ذرا پلیز اس کے ذنا تو گزارا نہیں آپ کو یاد ہے میری پسند میں گایا تھا میں نے جی میں حاضر ہوں آپ کو یاد ہے موسیقا 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 ویلکم بیک آج بحفل بہت سجی ہوئی ہے اور شفقت علی خان اور فیضان علی ان کے بیٹے ہیں اور مجھے تو بہت لطف آ رہا ہے اور ما شاء اللہ آپ اسی طرح گاتے رہے ہیں میری تو یہی دعا ہے شکریہ جو اور ہمارا جو موسیقی کا رنگ ہے وہ بکھیرتے جائیں پوری دنیا میں جیسا کہ آپ لوگ کر بھی رہیں اچھا میں ایک آپ سے فرمائش ہے میری نینہ رہے نینہ جی بالکل میرا بھی فیورٹ ہے اس کو سنا تو آپ جی لیمارا جیسی اللہ شکریہ جیسی اللہ شکریہ جیسی ou اس مرانی شکریہ جیسی؟ بیگر آپ کو سا با کھن فر رہا ہے اچھا میں بپر ہے موسیقا 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 آج ہمارے خاص مہمان ہیں ملیڈی ٹائم میں شفقت علی خان اور ان کے صاحب زادے فیضان علی اچھا شفقت ایک سوال ہے میں نے کام کیا ہے آپ کے والد صاحب کے ساتھ استاد سلامت علی خان آپ کو پتائے بہت ہی خوبصورت میں تو ان کا بہت ہی فین ہوں ان کے بارے میں کوئی چند اچھی وہ چیزیں بتائیے جو اب نہ پہدے کیا وہاں بہت خوبصورت سوال خواہد صاحب استاد صاحب صرف گائیک نہیں بڑے تھے انسان بہت بڑے تھے یہ میں نہیں کہتا جو بھی لوگ ان کو ملے استاد سلامت علی خان صاحب کو ان کا ذاتی ان کے بارے میں خیال ہے وہ شخص سٹیج پہ گیا ہے تو سلامت علی خان گائیک بنے ایڈرویس نورمل لوگوں کی طرح رہے اور وہ کہا کرتے تھے کہ اچھا گائیک بننے کے لئے پہلے اچھا انسان بننا ضروری ہے کوئی چھوٹا بچہ بھی گا رہا تو اس کو سپورٹ کرتے تھے یہ ان کی سب سے بڑی خوبی دل کھول کے گانا سنتے تھے تو ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں تھی کیونکہ وہ بادشاہ تھی وہ ببر شہر بلکل ببر شہر ان کو کوئی دہری بھی تجو مرضی کوئی گائے وہ دل کھول کے سنتے تھے پیسے بھی دیتے تھے یہاں تک ایک بڑا مشہور واقع ہے عبدہ پروینک صاحبہ گا رہی ہے پی ٹی وی کا شو ہو رہا تھا اسلام آباد ہوتل میں میں وہیں تھا امیر خسوس صاحب کی دیکھئے نا کتنے واقع ہیں میں بھی بہت چٹنا اس پر گئے تو امیر خسوس حالہ عبدہ جی بھی آپ کو پتا ہے گندہ بن شہر جی جی بالکل تو عبدہ جی گا رہی ہے تو عبدہ جی خود بھی یہ بات کر کے رو پڑتی ہے اکثر تو استاد سلامت علی خانہ پانچ سو روپیاں لے کے اٹھے اس دور میں اور وہ حضرت امیر خسرو کی نظر کی انہیں تو لوگ حیران ہو گئے عبدہ جی بھی پریشن کے آپ تمہیں رسول ہیں کہ یہ میں نظر میر صاحب کو دے رہا ہوں آپ گاہ گاہ اتنا چری تو کوئی بھی استاد کیا کوئی عام بندہ بھی یہ نہیں کہے کہ نظر سے بہت ڈرتے لوگ علیکہ نظر کوئی ایسی چیز نہیں تو ان کی یہ خوبیہ نہ میں نے کہیں دیکھی شکر ہے ہم میں بھی وہ ہی آگئی ہمیں وہ دیکھیں گئے تو میں آلالانی اس بات کو کرتا ہم میں جگرہ ہے ہم کانفرنس کراتے ہیں شامشلی مزک سرکل کی طرف سے سب آرٹسٹر کو بلاتے ہیں سارے راز سنتے ہیں تو میرے خیال یہ ان کی جو خوبیہ تھی ایسا انسان میں نے کائنات میں نہیں دیکھا اور سب سے بڑی بات ہے کمپوزر بہت اچھے تھے کمپوزر بھی بلکل یاد ہے ہم نے ایک وینچر کیا ای ایم آئی نے جس میں کہ فریدہ جی نے غالب کی غزلیں گئے بلکل مجھے یاد ہے میں بلکل چھوٹا تھا جی آپ بہت چھوٹا تھے اور غالب کی اور اقبال صاحب کی بھی غالبت ہو رہی وہ بھی خواہد صاحب شاید آپ کو پتا ہو مہدی حسن صاحب کو بھی خواہد صاحب نے کہا ہے وہ جو ہم نے تم نے قرار جی بلکل اس تا سلامت علیہ خان کی طرز تھی اور آپ بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں میں بڑے بڑے میوزک ڈیکٹرز کے نام نہیں لوں گا اس دور میں ہمارے ایک بہت بڑے آہد کی میوزک ڈیکٹر تھے دونوں نے خواہد صاحب کو پنجابی میں کہا کہ سلامت یار انہیں کامنا کریں تو تو گائی کی گا کے دنیا دی مات مار کے سارا کچھ کھو لیا انہیں کامنا کہہ رہی ہے تو وہ بہت ٹالنٹیڈ جی بلکل وہ بہت بڑے میں ان کا نام نہیں لے تھے خاص اب ہس کے یہ بات بتایا کرتے تھے کہ نہیں مجھے ویسے کامپوزیشن کرنے کا شوق آپ ٹھیک فرما رہے ہیں غالباً آپ نہیں وہ سارا جی وہ سارا غالب کی جی شفقت ذرا وہی سنا دیں جو ابھی آپ نے ذکر کیا جی کون سے والی جو ابھی آپ کہہ رہے تھے میدی حسن وہ ان حاجب میں سنا دیتا بالکل وہ ایک موسیقی موسیقی بلکم بیک آج میلیڈی ٹائم میں ہمارے بہت خصوصی مہمان ہیں اور بہت ہی اچھا محفیلوں نے سجائی ہوئی ہے شفقت علی خان اور فیضان علی اچھا مجھے ایک بات اور میرے میں سوال کرنا چاہتا ہوں جو صنف عریدہ جی ایک دن ان سے بات ہو رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ ہمارے استاد عاشق علی خان نے دس سال لگائے تھے میرا صرف بیس بنانے میں تو آپ بتائیے کیا اتنے سال لگ جاتے جی بلکل وقت تو بہت درکار یہ موسیقی جو آج کل خواہد صاحب مزاق بن گئی ہے میرے خیل مجھے تو اب لگتا ہے جو نلائک رہ جاتا ہے اس کو سنگر بنا دیتے ہیں تو پہلے تو یہ پوری کمیٹمنٹ تھی یعنی کہ خواہد صاحب آپ کو تو بہتا ہے آپ لوگوں نے بھی سیکھا ہے سننے کے لیے بھی سیکھنا پڑا ہے سننے کے لیے بھی سیکھنا پڑا ہے فردہ جی ٹھیک کہہ رہی ہیں تو اس طرح محنت کروائی جاتی تھی آواز کو شیپ بنانے کے لیے اس کی کچھ خاص ریاض ٹیکنیکل باتیں اس کے لیے کبھی پھر ایک انٹریویو کریں گے ورک شاپ کی طرح یہ بھی ضروری ہے ورک شاپ میں تو بہت کرتا ہوں یہ کچھ پلان کریں گے تو وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں اس طرح بیس بنایا جاتا تھا پھر اس کو دیکھا جاتا تھا کہ اس آواز کے لگاؤ یا رینج کہاں تک ہے اس لیے پرانے لوگوں کی اس بات کی سمجھتی پھر اس سے صاحب کا گانا بتاتے تھے کہ یہ ٹھومری گا سکتا ہے یا گزل یا گیت یا راگ گلا خود ڈیسائیڈ کرتا کچھ بہت ٹیلنٹین لوگ ہوتے جیسے استاد بڑے غلامی خواہ یا استاد سلامت علی خواہ صاحب وہ کچھ بھی گا سکتے تھے لیکن ہر بندہ نہیں تو فیدہ جی ٹھیک کہہ رہی ہیں اتنی ریاضت درکار ہیں ہم نے خود بیگننگ میں اٹھارہ سال اتنی ریاضت کی ٹھنڈے فرش پہ بٹھا دیا دیا جاتا صبح صبح شاگرد اٹھاتے تھے اور بالکل ووج کیا جاتا تھا خواہ صاحب یہ بڑی کمال بات بتا رہا ہوں ہمیں بالکل جیسے جسوسوں کی طرح لوگ چھوڑے ہوتے تھے کہ غلط کاریاں نہ اس دور میں تو ہمیں صرف کرکٹ کا ہی شوق تھا تو گوئیے اور پہلوان کو یعنی کہ اس کی پروش کرنے کے لیے پہلوان اور گوئیے کی جو نشنما ایک طرح کی ہے خوراک بھی ان کو دیکھنا پڑتا ہے ان کو ار طرح سے پریزگار ہونا پڑتا ہے اچھا ایک میری فرمائش ہے شولہ تھا جل بجاو جی جی انائت ہو جی شکریہ 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 ملوڈی ٹائم میں بہت سریلی محفل سجائی ہے شفقت علی خان نے اور فیضان علی نے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خان صاحب کے دنیا بھر میں خان صاحب سلامت علی خان کے دنیا بھر میں ڈائے ہارڈ فینز ہیں جن میں سے ایک لطا جی بھی ہیں کیا کہیں گے آپ جی بلکل لطا جی ایسی گائیکہ ہے کہ ان کا دنیا میں کوئی جواب نہیں یعنی کہ لفظ کم پڑتے تو استاذ سلامت علی خان صاحب کی گائیکی کو بہت پسند کرتی تھی اور جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے کلیک ہوتے اور وہ بہت ان کے گانے کو پسند کر دی تھی خاص طور پر راج کپور صاحب ان کے بہت بڑے فین دیوانند صاحب بلیپ کمار صاحب راج کپور صاحب کا نام اس لیے لیے کہ راج کپور صاحب آر کے سٹوڈیو میں دس سال انہوں نے استاذ سلامت علی خان استاذ آگت علی خان صاحب کا کونسٹ رکھا اور اسی جگہ پہ یہ سب آرٹسٹ کٹھی ہوتے تھے دیوانند صاحب لتا جی پوری فلم انڈسٹری اس وقت کی تو یہ بھی بہت ڈائی ہارڈ فین تھے even بیٹلز میں جورج ہیریسن بہت خاصب کے فین تھے جی انہوں نے پندل روی شنکت جی سے کہتا ہے میں سلامت علی خان تو کوئی ملنا چاہ رہا ہوں تو پھر استاد اللہ رکھا خاصب نے غالباً یہ میٹنگ ارینج کروائی تھی رویل البرٹ آل میں تو جب انہوں نے سلامت علی خان کا الپی سنو ہوا تھا دیکھا تو انہوں نے کہا یہ مجھے تو لگا تھا کوئی ساتھ فٹ کا آدمی اندر آئے گا یہ تو بالکل ان کی آواز تو بہت ایسی لگتی تو وہ بھی بہت فین تھے تو خاصت کہ میں نے دیکھا کہ زبان فرانس میں ان کا بہت نام ہے جرمنی میں جی جی یورپ میں تھرو آوٹ نزاق علی بردرز کے نام سے جہاں جہاں موسیقی کو سمجھا جاتا ہے میرے خلال پیپل موسیقی کو سمجھا جاتا ہے وہاں دنیا کے گائے کے میرے والد صاحب کانٹروورشل کوئی بات ان کے بات نہیں ہے کوئی نہیں بلکل کوئی نہیں اچھا خواہ سب یہ بڑا خوبصورت بات ہے جو لوگوں سے بولوں جب سے موسیقی رائے جو ہوئی ہے گوئیے بہت 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 بڑے ہوں ہیں سب ہی لاجوا میں ہیں لیکن کوئی لائے میں اچھا ہے تو وہ سریلا نہیں سریلا تو تیار نہیں تیار ہے تو کوئی نہ کوئی خامی آ جاتی ہے آ جاتی ہے یہاں وہ نہیں اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں ہم یہ کہہ لیتے ہیں پنجبی میں کہتے ہیں پنج پٹیا ہونا کہ عامد علی خان سے واضح ایک ایسی ہیستی تو اتنے لائے کر اتنے تیار اتنے سریلے راک کی بڑت اور پختگی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سب جو جس سب کو پتہ ہے جس کہتے ہیں سیکنڈ انہوں نے کافی ٹھومری کو اڈاپٹ کیا غدل بھی بہت اچھی گا دے تھے لیکن اتجاجم نہیں گائی کہ کلاسیکل میزک کو زندہ رکھنا ہے تو میرا خیال وہ لاجواب ان کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی ایسے اس لئے پوری دنیا میں ان کے لوگ فینز ہیں یہ ہارٹکور اب کیا سنا رہے ہیں جب آپ کا جو دل کرتا ہے نہیں آپ بتائیے میں چاہتا ہوں کہ جو آپ جو آپ کا جو کرتا ہے استاذ سلامت علی خان کی کمپوزیشن ہے میرے تنبد میری فیورٹ ہے ریفت سبتان صاحب یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں واجیبا موسیقی 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 آج بہت سریلی محفل سجی ہے اور یہ سارا کریڈ جاتا ہے شفقت کو اور فیضان کو اچھا اب میرے خیلے پروگرام کے آخر میں دل تو نہیں چاہتا کہ پروگرام کو وائنڈ اپ کیا جائے مگر کیا کیا جائے وقت کی پابل وہ بھی ہے ہمیں کرنا پڑتا ہے تو بلے شاہ کی ایک کافی ہے جی بلکل استاد سلامت علی خان صاحب کی کمپوز کی ہوئی آؤ سہین اور علیہ ودائی پیش کرتا ہوں سلامت علی خان صاحب کی ہوئی موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا